بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورت کو گرہن لگا رہتا ہے اس وقت آرام کرنا سو جانا لیٹنا یہ کیسا ہے کوئی نقصان ہے کوئی خطرہ ہے اس میں یا کیا ہوگا ہے اس طرح سو جانے سے بیماری ہوگی کیا مسئلہ ہے لوگ اس کو اتنا الجھا رہے ہیں اور اتنا جو ہے سور مچا رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر میرے آپ وارس اپ پر میسیج پر دیکھیں گے اور یوٹیوب کمیٹس میں دیکھیں گے بھرے پڑے ہیں یہ سوالات سب واحیات سوالت یاد رکھئے گا یہ سب غلط ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے گرہن کے وقت ہمیں اصل کام جو ہے وہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ اللہ کریں اس کے بارے میں عبادت کا بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھئے گا اور جہاں تک آرام کرنے کی بات ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو بیمار ہے جس کی طبیعت درست نہیں ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم ابھی مت سو سونا مت بس لیٹنا چاہتے ہیں تو ذرا سے سہارا لگا کے لیٹ جاؤ بستر پہ آپ اپنے پلنگ پہ آپ وہاں جو ہے جس طرح سوتے ہیں اس طرح مت سونا ورنہ خطرہ ہوگا تمہارے لیے کیا بات ہے بھائی تاجب ہے ایسی کوئی نہیں ہے بات یاد رکھے گا سورج گرہن چار گرہن میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے نئے فائدہ نئے نقصان کچھ نہیں ہے ایسے موقع پہ صرف ہمیں عبادت کرنا ہے ایسے موقع پہ اگر آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں خاص طور سے جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چلتے رہو بیٹھنا مت پورے گرہن جب تک ختم نہ ہوگا چلتے رہو ہی درست ادھر بیٹھنا مت سونے کی بات تو دور ہے لیٹنے کی بات تو دور ہے بیٹھنے تک نہیں دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا ماہور بنا کے رکھے ہیں یہ سب غلط ہیں کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ سب آیا کہاں سے ہے غیر مسلموں سے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے معاشرے میں رہنا اور ان کے ساتھ جو ہے گہرا تعلق بس وہ ساری باتیں غیر مسلم کے عورتیں پھیلاتی ہیں ہماری عورتیں لے کر اس کو بھی شور کرتی ہیں وہ بھی اسی پہ چل پڑتی ہیں اب کسی عالم سے تعلق ہوگا مولانا سے مفتی سے رابطہ ہوگا تب ہی تو وہ پوچھیں گے کہ ایسا کرنا کیسا ہے مفتی صاحب ارے کسی عالم سے تو رابطہ نہیں ہے مولانا سے رابطہ نہیں ہے تو صحیح علم اسلام کا نظریہ کیا ہے کہاں سے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دا کرے یاد رہے ایسے موقع پہ کسی کے لیے بھی سونے میں کوئی نقصان نہیں ہے آرام کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں